عرفہ کے دن روزہ رکھنا فرض ہے واجب ہے یا مستحب ہے عرفہ کے دن کے متعلق حدیث پاک کے اندر یہ احکام موجود ہیں اور اس کی بڑی فضیلت آئی ہے چونکہ عرفہ کے دن یعنی نوزی الحجہ کے دن روزہ رکھنا نہ فرض ہے نہ واجب ہے بلکہ یہ مستحب ہے کوئی اگر رکھنا چاہے تو رکھے نہ رکھنا چاہے تو نہ رکھے البتہ نہ رکھنے پہ کوئی گناہ بھی نہیں ہے حدیث پاک کے اندر ہے حیرت ابو قطعہ انساری رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے نوزی الحجہ یعنی عرفہ کے دن کے روزہ کے متعلق پوچھا گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نوزی الحجہ کے دن روزہ رکھنا اس کا فائدہ یہ ہے کہ ایک سال گدشتہ یعنی گدشتہ سال اور آئندہ آنے والے سال کی گناہوں کا کفارہ بن جاتا ہے حدیث پاک کے اندر بڑی فضلت آئی ہے تقبیرات تشریف کب سے کب تک پڑھیں گے کون لوگ پڑھیں گے کن لوگوں کے اوپر واجب ہے تقبیرات تشریف نوزی الحجہ کی فجر کی نماز سے لے کر تیرہ زلحجہ کی آنثر کی نماز تک پڑھنا واجب ہے ہر فرض نماز کے بعد فوراں یہ تقبیر کہنا واجب ہے جاہے ہر مسلمان کے اوپر مرد ہو عورت ہو مقیم ہو مسافر ہو حاجی ہو غیر حاجی ہو جماعت سے نماز پڑھنے والے ہوں یا تنہا نماز پر ادا کرنے والے ہوں ہر ایک کے اوپر یہ تقبیر کہنا ہر فرض نماز کے بعد ایک مرتبہ کہنا واجب ہے مرد حضرات بلن آواز میں تقبیر کہیں گے اور عورتیں آہستہ آواز میں تقبیر کہیں گی اب جن لوگ کی نماز جو جماعت سے نماز پڑھتے ہیں ان کی رکعاتیں اگر چھوٹ جائیں تو اپنی رکعات مکمل کر لیں پھر تقبیر کہیں گے اور اگر امام صاحب تقبیر کہنا بھول جائے فرض نماز کے بعد تو امام کا اندزار نہ کیا جائے بلکہ مقتدی حضرات خود ہی تقبیرات کی پابندی شروع کر دیں دوسری بات یہ ہے کہ ایام تشریق کے اندر اگر کسی کی نماز قضا ہو جائے تو کیا اس کی تقبیر کی بھی قضا کی جائے گی یا نہیں مثلاً نو زلحجہ سے لے کر تیرہ زلحجہ کے درمیان آپ کی کوئی ایک نماز چھوٹ گئی جو آپ ادا نہیں کر سکے تو کیا اس کی اس کی تقبیر کی بھی قضا کی جائے گی جواب یہ ہے کہ اگر ایام تشریق کے اندر والی نماز ہے اور آپ اس کی قضا ایام تشریق میں ہی کر رہے ہیں تو ساتھ میں تقبیر کی بھی قضا کی جائے گی اور اگر ایام تشریق سے پہلے والی نماز یعنی نو زلحجہ سے پہلے والی نماز آپ ایام تشریق میں اس کی قضا کر رہے ہیں تو پھر تقبیر کہنے کی ضرورت نہیں ہے دوسری بات یہ کہ ایام تشریق کی نماز آپ ایام تشریق کے علاوہ دنوں میں کر رہے ہیں تو تب بھی اس کی قضا نہیں کی جائے گی اور ایام تشریف نو زلحجہ سے لے کر تیرا زلحجہ تک کو کہا جاتا ہے یعنی ان دنوں میں تقبیرات کی پابندی کی جاتی ہے تقبیرات کیا ہے اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد یہ تقبیرات تشریف ہے تیسری بات یہ ہے کہ جب آپ عیدگاہ کی طرف جانے لگیں عید و لزہ کی نماز عدا کرنے کے لئے جانے لگیں تو رستے میں بھی برن آواز سے تقبیر پڑھتے ہوئے جائیں